نہیں ابھی کرتے پلیز 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 پرشیف رشیف کرنے دیں بات کرنے دیں ایک دیکھ منٹ بات کرنے دیں ہمارے مہمانان کرامی اسٹیمڈ گیسٹ آئے ہوئے بیسے ہی لیڈر آف تھی آپوزیشن میرے پاس بہت بات ہے رول آف لاؤ کے بارے سے وزیراعظم عمران خان کی انلاؤفل ارس کے حوالے سے کسی پریڈ گران میں اسے کوئی انسٹرکشن جی لیڈر آف تھی آپوزیشن بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ نے فلور دیا ہمارے نہائیتی واجب العدب مہمان اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں وہاں پہ یہ ہمارے نماز کی بقائدہ لیڈ کرتے ہیں پورے امت مسلمہ جو ہے جو سرکار دو عالم کے ہاں جا کے حاضری کرتی ہے ہمارے لیے مہمان کرامی جناب شیخ ڈاکٹر سلام محمد البدیر ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ان کو ہم لوگ خوش آمدیت کہتے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جو سعادت شیخ صاحب کو حاصل ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آن ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ سعادت میرے خیال ہے یہ اللہ کا ان پہ ایک خصوصی کرم ہے وہاں پہ یہ امامت جو نمازیوں کی کرتے ہیں پوری دنیا جہان کے مسلمان آن وہاں پہ جو یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم لوگ ان کو پاکستان کی سرزمین پہ خوش آمدیت کہتے ہیں یہ پورا ہاؤس میں رکھانے ہاؤس کے اس جانبی اور اس جانبی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلوں جناب سپیکر کہ جب بھی بحیثیت ایک گناہگار مسجد نبی میں گیا ہوں میں شیخ صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے جب بھی وہاں پہ جتنے مسلمان آن جاتی ہیں اور جو مہمان نوازی ہوتی ہے مسجد نبی میں جو انتظامات ہیں اس پہ یہ خراجت تحسین کے صحیح مستحق ہیں اور سعودی گورنمنٹ بھی یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی ایک نالج کرتا ہوں کہ ہمارے سعودی امبیسٹر جناب نواف بن سعید ملکی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ساتھی طور پہ میرا ملکی صاحب سے بہت درینہ ایک ساتھ رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ ان کی خدمات کو بھی پاکستان کے لیے اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک پل اور بریج کا ایک رول ادا کر رہے ہیں اور بہترین طور پہ بات کر رہے ہیں مسٹر سپیکر تھو یور آفیس اور چیئر اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایک موزز رکن جناب حاجی چوزری امتیاز صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے یہاں پہ میں صرف کیونکہ ہمارے مہمانان کرامی یہاں پہ موجود ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کنڈی انفورس ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں اپنے نوجوان ساتھی اور پاکستان کے پرائیڈ اولیمپین گولڈ میڈلس جناب ارشد ندیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے پاکستان کا سر چالیس سال کے بعد فخر سے بلند کی ہے وہ ایک مشل راہ ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور میں چاہوں گا جناب سپیکر کہ ان کا صحیح مثالی استقبال ہونا چاہیے جب انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان آئیں گے اور نوجوان اور جو ہمارے جناب سپیکر جو ہمارے نوجوانان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ محنت کریں تو آپ بلندیوں پہ جا سکتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلوں جناب سپیکر کہ جب بھی میری اپنے محبوب لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملکات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے سعودی پاکستان تعلقات کو سراہا ہے خادمائن خادمائن حریمین شریفین کے رول کو انہوں نے ہمیشہ سراہا ہے اور قدر کی نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو رول ادا کیا ہے مسلمے پورے مسلمانوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جو سعودی عربیہ رول ادا کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو اپوزیشن کے جتنے ہراکین ہے ہم لوگ اس کو سراتے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر پوری قومی سملی میں امہ یو صاحب اکیلے بندے ہیں وہی پیٹھے ہیں جنہوں نے ویلکم کیا ہے وہاں ویلکم کیا ہے سعودی عرب ضائع مہمانوں کو مسلمانوں کے امام کو اور ہم آپس پاکستان تصفیر کیا جنہوں نے ویلکم کیا اور کسی بندے نے ویلکم اس انداز سے نہیں کیا ہلکا ورکا کیا ہوگا میں نے سنانے لیکن یہ کھل کے بعد نہیں کیا یہ پیٹھے ہی والے اور عمیرہ خان کی پارٹی ہے جو سعودی عقومت کے ساتھ اپنے صاحب تعلقات اچھے رکھنا جاتے ہیں ویسے یہ نون لیگوں پیٹھے ہم ٹوٹھو ٹرام میں بہت ہے بس وہ تو سعودی عقومت کی مہبانی ہے کہ وہ یہاں پہ ہاتھ دوستی کو بڑھاتے ہیں بابا لیکن پاکستان نے اپنا رویہ چینج کریں نہیں تو یہ سعودی عقومت بھی سعودی عقومت بھی دور ہو جگہ جی چانہ دور ہوگے ہاں رشتہ دور ہوگے سعودی عقومت بھی دور ہوگے اور پھر ہم غلام ہی کریں گے ہمارکہ کی جی سمرا خان نے کہا تھا کیا ہم کا غلام ہے ہم واقعی خان صاحب غلام بن جائیں ہمارکہ کی ہمارکہ کی ہمارکہ کی ہمارکہ کی ہمارکہ کی ہمارکہ کی تو نازم ویڈیو سٹریگو ترہے خوشے کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں اور نشان کرنے کے تباتے تک ہمارے ویڈیو کو مل سکے اللہ حافظ